موسیقی 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 پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں ہمارا صرف یہ ہی ہے نہیں میں چاہتی ہوں کہ بینگا پاکستانی ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ بیٹر کام کر کے دکھانا چاہیے اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو بہت سٹرگل کرنی ہے بہت آگے جانا ہے کہ یہ پورے ورلڈ میں ایک کامپوٹیشن چل رہا ہے اور آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا ملک نہ صرف ایک ڈومین میں بلکہ ہاں ڈومین میں آگے آگے ہو ایڈوکیشن میں آگے ہو کامپیٹور میں ہو ٹیکنالوجی میں ہو سپورٹس میں ہو سپورٹس میں ابھی بھی کیونکہ اس سے بڑی اچھے فٹنس اور ہیلڈی ایکٹیوٹی بھی ملتی ہے سکولز میں میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے انیشیلی وہاں سے ہونا چاہیے اور بہت پاکستان میں ٹیلنٹ ہے فوٹبال میں دیکھیں آپ سکولز میں جس جگہ پر بھی اگر میں نے دیکھا پاکستان کے اگر ایک پرسن نے اگر کبھی کوئی محنت کی ہے یا ٹیم برک نے تو انہوں نے پریزنٹ کر کے دکھایا اور ایک وقت تھا کہ ہاکی پہچانی جاتی تھی پاکستان سے واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کوئش پہچانا جاتا ہے پاکستان سے امران خان نے ورلڈ کپ لیا پاکستان میں تو پاکستان میں پھر باکسنگ میں دیکھو تو پاکستان اور پھر بہت سارے ایسے گہ میں شاید میرے جو ہے ابھی ذہن میں شاید نہیں آ رہے ہوں تو نام کمایا ہے وقار بنایا ہے کیونکہ سب ہم پاکستانی ہیں افکورس میں ایک بار پھر دوراؤں گی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں آج میں تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور یہاں پر جتنے سپورٹس کے لوگ ہیں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں وہ خود سے بہت محنت کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کے اپنے ایفرٹس کو دکھا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سی ٹیم بیٹھی ہے جو ریلیونٹ ٹو مارشل آرٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گے ہاں زیادہ انٹرو میں اس لینے کرنا چاہ رہی کیونکہ میرے پاس آج بہت سارے گیسٹ موجود ہیں تو میں چاہوں گی میرے جو گیسٹ موجود ہیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو بس یہی آج چھوٹا سا میسیج یہ کہ اپنے پاکستان کو صرف فورٹین اگست تک مت محبت کریں آپ اس سے ہمیشہ اس کے ایک ایک ذرے سے کیونکہ یہ دھرتی ماں ہماری ماں ہے تو ہم اس سے ایسی طرح محبت کرتے رہے ہیں اس کا ایسی طرح خیال رکھتے رہے ہیں جی ہمارے ساتھ یہاں پر مارشل آرٹ سے ریلیونٹ ایک ٹیم موجود ہیں تو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے جنرل سیکیٹری سندھ مارشل آرٹ تو یہاں پر موجود ہیں محمد ساداللہ خان صاحبہ السلام علیکم و علیکم سلام کیسے ساداللہ الحمدلاللہ تھنکس فور کامنگ بین اونر شو ریلیونٹ ٹو مارشل آرٹ اور ہم آپ کی گیسٹ دوسرے کو بھی ملوا دیتے ہیں سپورٹ سے ریلیونٹ مارشل اللہ انہوں نے گولڈ میڈل بھی لیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان کو ذرا سا پہلے ہم انٹروڈاکشن کر رہے ہیں پھر ساد بتائیں گے کہ ہوا کیا کیسے آگیا ہے بس یہ میرے پروگرام میں پہلے بھی آج سکے لیکن اچھا لگا ایک بار پھر انہوں نے ہمیں جوائن کیا تو مارشل آرٹ سے ریلیونٹ سب سے پہلے میں ملواتی ہوں شازیب خان سے اسلام علیکم و علیکم السلام شازیب کیسے ہو الحمدلاللہ اللہ خیر کرے شازیب سے ذرا دردر کہہ رہو بہت اچھا جی ہماری ٹیم میں آپ پر سمجھلے موجود ہے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ مارشل آرٹ اور ایک اور ورڈ آپ نے کہا تھا جو جو دو سو کچھ جو جو جیٹسو ہاں جو جیٹسو کا تھوڑا سا ڈیفرنس بتائیں پھر اس کے بعد اچھا جو جیٹسو دو میں نے اس سے پہلے بھی میں نے اس کو الیبریٹ کر رہا تھا اس کو تو جیٹسو کو فادر آف مارشل آرٹس کہا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس سے سارے گیمز جو ہیں اس میں جو ہے نا وہ آگے جو آپ کو ایڈوانس لیول کا گیم ہے اچھا اور مکس مارشل آرٹس وہ بھی اسی سے جو ہے نا اکیڈو ہو گیا جوڈو ہو گیا تو یہ سارے گیم جو ہیں وہ جیٹسو جو ہے نا وہ آگے نکل کہ یہ کافی پورانا گیم ہے پہلے ہم لوگ بہت عام سبان میں کہتے تھے کہ جوڈو کراتے ایسا ہی نا اور پھر کونگ فو اور اس طرح پھر آگے کچھ ورڈز بڑھتے چلے گئے اور کچھ ورڈز تو ہوئی تھی ہم لوگ کچھ ورڈز تو ہوئی تھی ہم لوگ کچھ ورڈز تو ہوئی تھی در میں پھر مارشل آرٹ میں بہت سارے ٹیکنیکس ہیں اس کے کچھ مطلب ہندس ہوں گے می بھی تو پہلے میں چاہوں گی شازیب کے بارے میں بتائیں کہ شازیب نے یا شازیب سے میں سوال کروں یا آپ چاہیں گے کہ تھوڑا ان کے بارے میں کہاں کہاں یہ اتنے سارے میرے پاس میڈل ناظرین میلوک ایٹس میرے پاس بھی میڈل پڑھیں تو میں شازیب کا بتائیں کیا وین کر کے آئیں کہاں سے کر کے آئیں کون سی کنٹری کے اب بھی ماشاءاللہ سے ریسیل لی جو ہے انہوں نے نیشنل جوڈٹسو کی چیمپنشپ ہوئی تھی جس میں انہوں نے ڈپارٹس کو جو ہے وہ بیٹ کر آئے جس میں پولیس آپ کی وابڈا اور آرمی اور ماشاءاللہ سے انہوں نے گولڈ لیا ہے کیونکہ ڈپارٹس کے جو پلیئر ہوتے وہ ٹاپ پلیئرز ہوتے ہیں جو پوری ورلڈ میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ بھی ایشیا کے بھی گولڈ بیڈلیس ہیں یہ شازیب شازیب تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ ان کی ایفرٹس ہیں اور بہت مہنتی ہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں تو یہ اپنے بارے میں اور جو ہے وہ بتائیں گے جی شازیب ماشاءاللہ سب سے پہلے کانگریچولیشن آپ نے پاکستان میں جو ایک کتنا خوبصورت میں یہ کہوں گے کہ وارڈ لیا ہے اور مجھے بتائیں گے گولڈ میڈل وینڈ کیا تو کیا کیا تھا کس کے دانت توڑے تھے آپ نے ججوٹسوں میں تخیر مار نہیں ہوتی اس میں صرف سبمیشن اور پائنٹ کے حساب سے چل رہا تھے تو سب سے پہلے ہی میری فائٹ ہوئی تھی پولیس کے ساتھ پولیس کے ساتھ کی تھی بڑے فکرن سے کہہ رہے ہیں گیم ہے نا آپ تو گیم کہہ سکتے ہیں بلکل ان کو بھی پہلے ہی تیس سیکنڈ میں سبمیشن کیا ہم نے اس کے بعد پاکستان آرمی ان کو بھی میں نے الحمدللہ پہلے ہی راؤنڈ میں سبمیشن کیا آرمی والوں نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ ہمیں جوائن کر لے مینے جوئے جو کیا ہمیں مائے آپ تو کہتا ہے اس کے بعد میری فائنل جو ہوئی وہ وہ آپہ کے پساتھ ہوئی مارشہ اس کو بھی میں نے الحمدللہ آمبار سے ٹکیا آمبار سے بٹ کیا ووہاں ذہا ہے بہت اچھا لگا یہ کہیں کہ میں میں کیا کہتے ہیں انٹرو میں پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے ساتھ بس ٹیلنٹ بہت ہے بس ایسے مواقع جو ہیں وہ پلیئرز کو کم ملتے ہیں آپ جیسے لوگوں گے انشاءاللہ وہاں کے ملتے رہے گے بس اللہ کے کرم سے جو ہے وہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ٹیلنٹ نکل کے آگے آئے کہ جو جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ نام روشن کر رہے اچھا میں تھوڑا سا آپ کے بتا دوں کہ جوڑیٹسو میں کیٹیگرائی دیشن بہت ہے جی جی فائٹنگ سسٹم ہے تو یہ جس فائٹنگ سسٹم میں کھیلے تھے تو اس کو کہتے ہیں نئے وزا تو یہ سیونٹی سیونٹ ویٹ کیٹیگری میں جو ہے وہاں نے ونگ رہا ہے تو اس میں ویٹسو ہوتے ہیں اس میں جیسے میں آپ کو باتا ہوں گا کہ جو جوڑیٹسو میں فائٹنگ سسٹم ملگ ہوتا ہے پھر ایک سسٹم ہوتا ہے دو اس میں ٹیمز پرفارم کرتے ہیں آپس میں جیسے ڈیمو فائٹس ہوتے ہیں تو جس کی سب سے اچھی فائٹ ہوتے ہیں وہ ونگ مطلب کرتا ہے اور جیسے ایک ہے ڈو شو تو اس میں اور زیادہ جو ہے وہ درامیٹک چیز جو ہے وہ انوالف کر دی گئی ہے اور پھر فورت پارٹ ہوتا ہے نئے وزا جو گراؤنڈ فائٹ ہوتی ہے جس میں آپ کے لوگز چوکز اور پورا گراؤنڈ بارک ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے سیونٹی 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 کیٹیگری میں ونگ رہا ہے اور اسی طریقے سے آسیم نے اپنی کیٹیگری میں جو ہے وہ میڈل یہ ہے آسیم کے بارے میں بتائیں آسیم کو کتنا ٹائم ہوا ہے اور ان کا کیا ماشاءاللہ ان کی کس طرح کی پریزنٹیشن چل رہی ہے آسیم اور شازیب ماشاءاللہ سے دونوں ایک ہی ساتھ جو ہے بہت ہی یہ پرانے جو ہیں وہ پلیئر ہیں اور بچپن سے ان کے جو استاد ہیں عمران قاسم صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی گریٹ پرسنیلٹی ہیں اور ایم ایم اے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جو عمران قاسم صاحب ہیں ان کی جو ہے یہ سرپرستی میں رہیں تو اور باقی جہاں تک جوڈیٹسو کا تعلق ہے تو اس میں جتنی ہم سے ہمیں ہم نے جتنا ان کو سپورٹ کر آئے ساری چیزیں کر رہی کیونکہ جوڈیٹسو اور ایم اے میں جو ہے وہ ملتا جلتا سپورٹ سے اسی طریقے سے جو ہے یہ جوڈیٹسو کی جب فیلڈ میں انہوں نے قدم رکھا تو ماشاءاللہ سے وہاں بھی انہوں نے دھوم مچا دی اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچیومنٹس نہیں اوکے اچھا ساتھ ہمارے ملک میں اب یہ تو ان کی گھر میں جب یہ آپ اپنی پریزنٹیشن کے لیے جب آپ ون کر کے آتے ہیں تو گھر والے بہت اپیشیٹ کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری کا بھی ایک ہوتا ہے نا ایک خمار ہوتا ہے ایک خواب ہوتا ہے تو کبھی آگے جانے کا کبھی ایسے سوچتے ہیں کہ آگے آگے ہم نے کیسے کیسے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا جی جی الحمدللہ بھی ہم کر رہے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ تقریباً دو تین ٹور ہم لگا چکے ہیں بھائی جس میں ہم نے انڈیا دو دفعہ میں نے انڈیا کو بیٹ کیا ہے اچھا 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 کبھی آگستان کو بیٹ کیا ہے کرغستان والے کو بیٹ کیا ہے سری لنکن کو بیٹ کیا ہے میں نے تو الحمدللہ ابھی تک تو یہ چیپمنٹیں آگے جا کے اب اور آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اچھا جس طرح پاکستان میں جائے باتا ہم لوگ جب کسی اور کانٹری میں جا کے ریپریزنٹ ساتھ کرتے ہیں اب اپنی ٹیم کو لے کے جاتے ہوں گے یا ریپریزنٹ کرتے ہوں گے تو کتنا ایک جوش ایک الگ سے نہیں فیلنگ آتی کہ اب ہم ہاں سے ون کر کے آئیں گے جی جی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ پلیئر نے بہت زیادہ بحرت کری ہوتی ہے اور یہاں پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں تو ایکسٹرا آرڈری جو ہے نا وہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں تو پہلا تو سب سے زیادہ جو سامنے جو بلوگ آتا ہے وہ اسپانسر کا آتا ہے اسپانسر کے لیے پلیئر کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ چیز بینجڈ ہو اور گورنمنٹ لیول پہ جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن ہوتا ہو تو ایسے ایسے ٹیلنٹس نکل کے آئیں کہ جو ہے وہ آپ گنتے رہ جائیں کہ یہ ٹیلنٹ آ کہاں سے رہے لیکن انفورچنیٹی یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ بہت سے پلیئرز جو ہے نا یہ اپنی مدد آپ کے تحت اور جو ان کے ساتھ جو ان کے استاد ہو گئے اور جو جتنی سپورٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیفکلٹیز آتی ہیں کچھ ایوینٹس میں یہ لوگ پرفارم کرتے ہیں کچھ ایوینٹس میں جانی پاتے تو یہی جو ہے وہ سارے بیک گراؤنڈ ہے لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سے جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں میں کہوں گا کہ شاید ہی جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہو اور آج یہاں پر پرائیڈ پاکستان بیٹھے ہیں میرے لئے فخر پاکستان ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ جستجو ہے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں کیونکہ کسی بھی گیم کے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ڈبل برڈن ہوتا ہے یعنی کہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک تو جوب کرنا ایک الگ سیناریو لیکن اگر ہم کسی گیم کے حساب سے پریزنٹ کریں ہم کسی چیز کو تو اس کا مطلب ہم اپنے ملک کو پریزنٹ کریں شازب ایسی بات ہے کہ نہیں بلکل صحیح بات جیسے اگر ہم کچھ گیم کی طرف اگر آئیں تو پھر ہم ڈبل ذمہ داری نہیں ہو جاتی کہ پاکستان کا نام آپ جب باہر جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے لئے کر رہا ہوں آپ کے پیچھے ایک ملک ہوتا ہے جو ہم اتنے ایفرٹ کرتے ہیں آپ کی اس ایکٹیویٹی میں کتنا ٹائم چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ تو میں برچپن سے شوق تھا ماں باپ نے سپورٹ جو بھی ایک ہم لوگ میشہ ریگولر کوسٹنز میں آتے یہ بتائیں کہ اس کی کیونکہ وہ سامنے بیٹھے میں بہت سارے جو بچے ہیں جب مدرز ہیں اپنے بچوں کو آگے لے کر آنا چاہتی ہیں تو کچھ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں ساتھ کیا کہتے ہو اپنی ریل سٹوری کے کتنے ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم آگے پریزنٹ کر سکتے ہیں بلکل یہ جو میں ینگ جنریشن کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے جو ان کے بچے ہیں ان کو سپورٹ کی طرح لائیں تاکہ جو آج کل کے ماحول ہے بچے بگڑ رہے ہیں نشے کی طرف جا رہے ہیں اور گرونٹ ہمارے خالی ہیں جہاں کے میدان خالی ہو جاتے ہیں وہاں کے اسپیٹل بر جاتے ہیں اس لئے اگر میدانوں میں آئیں تو انشاءاللہ تو وہ چیز سے بھی ہٹ جائیں گے شاہزیب کا یقین کرے بہت کلک کرتا وہاں جو ہے نا میسیج ہے ہماری ساتھ کالر ہے ہیلو اسلام علیکم کسور سے ہیلو کیا علیہ جی میں بالکل ٹھیک کون میری بہن کہاں سے کیا نام آپ کا سبہ حافیز سبہ حافیز کسور سے کیا پوچھنا چاہیں گی شہزادی جی کیا علیہ آپ کا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بہت شکریہ بہت آپ کی محبت I love you میری جان پوچھو کچھ پوچھنا ہے یہ صرف اس لئے فون کیا ہے نہیں آپ کی بات کے تیش میں فری ہو کے بات آپ سے کروں گی ان کا نمبر لے لیجے گا بہت شکریہ آپ لوگ میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں thank you so much آپ کی محبتوں کا شکریہ سبہ اس وقت زرہ سمچا رہے ہیں کہ آسیم کی طرف چلتے ہیں آسیم کبھی کبھی ایسا ہوئے کہ آپ بالکل let down ہو گیا اور میں نہیں کر پاؤں گا کبھی ایسا disaster آپ کے لائف میں آیا ہے ہوا ہے بہت مرتبہ ہوئے مگر جو ہمارے استاد ہیں وہ ہمارے اس طرح mind fresh کرتے ہیں کہ ہر روز ہماری جو ہوتی ہے کلاس کے بعد ایک mind fresh تعلیم ہوتی کہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتی یعنی کہ mentally strong کرنے کے لئے صرف physical strong نہیں ہوتی ہماری mentally بھی refreshment ہوتی ہے وہ ہر روز کلاس میں آدھا گھنٹہ پہنتاریس منٹ گھنٹہ تو جب ہم استاد کی باتیں سنتے ہیں تو بالکل ہم لوگ strong ہو جاتے ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں ہم لوگ جب استاد کی باتیں سن لیتے ہیں جو کہتے ہیں بالکل ہم لوگ strong ہو جاتے ہیں جو ہمارا stem نہ ہوتا ہے وہ 10% پہ آ جاتے ہیں مگر جب استاد کی باتیں وہ جو ہمیں mentally طوار کر لیتے ہیں 120 پہ 200 پہ چلا جاتے ہیں واؤ واؤ زبردست یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ دیکھیں آپ کے بچے نا physically mentally strong ہوں گے اور دوسری ایکٹیوٹی جو فضول باکول شاہ زیب کے کہ جو فضول ایکٹیوٹی میں بچے چلے جاتے ہیں اس طرح ان کی health اور fitness بھی خراب ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول سے ہی ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا گیم پسند کرتے ہیں ساتھ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا آنے والی جنریشن پہ کیونکہ آپ دیکھیں ڈیجٹس کا ہے دور موبائل کا ہے لیکن اس سے ہمارا بیک پین ہماری فیزیکلی فٹنس بلکل سٹاپ ہو گئی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے دیکھو پہلے کے دور کے بھی لوگ تھے جب یہ سب کچھ نہیں تو آپ کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی کا دور ہے سب موبائل کا دور ہے سوشل میڈیا کا لیکن اس کے سائٹ افک کیوں نہیں بتاتے بسکلی ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی ایک بہت بڑا گیم ہے اب مجھے وہ ورڈ نہیں یاد آرہا کہ ایک بہت بڑا پیچھے گیم چلا جس سے امت مسلمہ کے جتنی انسانیت جو ہے نا وہ لوگ ہیں وہ سب اس کام میں لگ جائیں اور ہم کچھ اور کام کر لیں ایسا لگتا ہے یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس پہ تو سمجھیں کہ پورا دن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے جی جی لوگ وہ نہیں سمجھ پا رہے جو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں میں یہ کہنا کہ سمجھ نہیں پا رہے اور سمجھنا بھی سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اپنی ایک لگجری لائف اسٹال سے وہ نکلنہ نہیں چاہتے اپنے کمفرٹ تون سے نکلنہ نہیں چاہتے ابھی جیسے آسم نے بات کری جی جی کہ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے گولڈ میڈل لے کے آگئے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر میں کیسے ہیں آپ کا بیہیویر کیسا ہے آپ کی تربیت کیسی ہے تو پیرنٹس پہلے نمبر پہ آتے ہیں پھر اس کے بعد اسپرچول جو آپ کا فادر ہوتے ہیں یا مدر ہوتے ہیں وہ آپ پہ استاد ہوتے ہیں بالکل سے تو جیسے آسیم نے ابھی یہ کہا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ تو سب سے زیادہ مین پوائنٹ یہ ہی ہے کہ جب آپ مینٹی سٹرونگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر فیزیکلی سٹرونگ ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے رہے بلکل ٹھیک ہے اب یہ کہ جیسے ہم جب اپنے دور میں کھیلتے تھے تو جیسے آسیم نے یہ کہا کہ ہم تو ہم دو دو گھنٹے آپ بلیف کریں دو دو گھنٹے اور اس وقت ہمارے مائنڈ اس لیول کا نہیں تھا کبھی کبھی ہم جو ہے نا وہ ایریٹیٹ بھی ہو جاتے تھے لیکن خدا آج ہم جہاں بیٹھے میں جہاں بیٹھا ہوں میں جو کچھ بھی ہوں وہ انہی استادوں کی بادوں کی وجہ سے ہوں یہ ایک ایک پنچس چلانے سے اور یہ میڈل جیتنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے ایسے ایسے پلئیر ایسے ایسے پلئیر رسوہ ہوتے ہوئے دیکھیں کیونکہ وہ بنتو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک طرح کا تکبر آ جاتا ہے تو انسان پاور کے ساتھ ساتھ آجزی اگر اختیار کرے گا اور ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں تو اتنی بڑی طاقت ملی ہے کہ ہمیں تو موٹیویشن کے لیے اللہ پاک کا اگر یہ چیز ہم اپنے گھروں میں پروپر طریقے سے شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کوئی رشتہ آپ سے خراب نہیں ہوگا بچہ آپ کی عزت تب کرے گا تب وہ باپ کو دیکھا کہ باپ میرا جھوٹ نہیں بولا تو خیر ٹوپک سے تھوڑی بات ہٹ جائے گی نہیں نہیں دیکھیں اب انہوں نے کہا کہ فٹنیس مینٹلی تو یہ مینٹلی فٹنیس is a prepare and grooming کہ آپ ایک اکسر ہم پیرنٹس کو دیکھیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں انجینئر بن جائیں لیکن ہم ایک اچھا انسان بنانے کے اوپر افرڈ نہیں کرے میں تو چاہوں گی کہ سر بلکل ہمیں اس چیز پر گفتگو کرنی چاہیے بلکل پلیئر بھی جب ہی بنتا ہے جسے انہوں نے کہا کہ ایک پلیئر کی تکبر نہ آجا ہے تو وہ تکبر کہے جب ہم اس کی تربیت اچھی کریں گے تو تبھی اس کے اندر سے یہ تکبر ختم ہوگا نا ورنہ وہ کہے گا میں ہوں پھنے کھان مجھ سے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا تو وہ زندگی میں بڑے زمیں کھا گئی آسمان ہے کیسے کیسے تو آپ جائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز جب قبرستان میں جائیں نا کوئی بندہ رہا نا کوئی بندہ نواز تو پھر پتا چلتا کہ سب پتا نہیں چلتا تو پھر مرنے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوس میں کون ہے کچھ پتا ہے تو انسان کا یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا یہ تکبر اللہ پاک نے سب شان و شوقت کس نے دیا اس رب نے دی ہے تو یہ سب بڑی کاؤنٹبل ہے اور میں کہتی ہوں کہ اکثر جو لوگ اگر ان کسی مقام تک پہنچا ہے تو پلیز 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 نیچے دیکھیں ورنہ اوچی گڑان میں جو ہم لوگ جب بہت سارے پرندے دیکھتے ہیں تو ان کی بھی نظریں نیچے ہی ہوتی ہیں ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بات ہو رہی ہے بہت پیاری بات کی کہ ہم اپنے آنے یہ وہ پتا ہے کہ کنیکٹ کر رہا ہے وہ جو ہم لوگ بات کہہ رہے تھے نا کہ آنے والی جنریشن کو ہم دے کیا رہے ہیں جی بالکل اگر ہم اس موبائل کو دے رہے ہیں تو اس کا یوز پتا ہے ہم نے ایک اور دھندہ لگایا ہے کہ آپ کو ڈالر کم آ لیں گے وہی بات ہو گئی نا لوبی آ گئی نا یہ کہہ رہے کہ ایجوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے آپ میٹرک پڑے میں کے نہیں پڑے میں مینشن کہہ جائے کہ ایجوکیشن کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ناولیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھر بھی نوٹ کمائیں گے کس پہ لگا دی ہیں ہمیں وہی جو ہمارزون پہرنٹس کا مائنڈ ہوتا ہے نا کہ تم ڈاکٹر بن کے کچھ کما کے دوگے بینکر بن کے کچھ کما کے دوگے وہ اب وہ ڈائریک بچوں میں ڈیلیور کیا جا رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے بڑے دکھ کی بات ہے ان کا اچھا دکھتے ہیں یہ تو سپورٹس کی بات ہو رہی ہے لیکن واقعی میں جو ہم میں اور ساتھ جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ بیسیکلی بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو سٹرونگ کرنا ہے مینٹلی فیزیکلی بے شک ہم اسی سے ہی یقین کرے جب اچھی جنریشن کریڈ ہوگی نا ہیلڈی جنریشن کریڈ ہوگی نا تو میرے ملک کا نام ویسے ہی روشن ہو جائے گا میرے ساتھ شازیب موجود ہیں آسے موجود ہیں مارشل آٹ کی خوبصورا ٹیم ہیں لیٹو ساج ان کا اسپیشل پیکیز وہ ہے چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس تو کلپ ہے پیکیز تو نہیں ہے چھوٹا سا یہ میرے خیال میں ایک منٹ کا ہی ہوگا یہ ایسے بھی کم تو اس کو زیادہ دیکھتے ہیں ان کی گیمز وغیرہ کچھ فٹیجز ہیں کچھ ویڈیو ہیں لیٹس ہی دیکھتے ہیں سپیشل ویڈیو پیکیز موسیقی ہم دیکھ رہے تھے خوبصورت سا کلپ ان کی کچھ فٹیجز تھی بڑی پیاری کچھ ویڈیو کے کلپ اور بڑی ایفرٹ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی اور میں حکومت وقت کو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے تمام ٹیلنٹڈ پاکستانی سپورٹس مینز کو جتنی بھی فیلڈز میں ریلونٹ ہیں جو گیمز ڈیفرنٹ ہیں ان کے تو ان سب کو سپورٹ کیا جائے تو ساتھ کے پاس چلتے ہیں ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں چاہ رہی تھی آپ کے دلاور خان سننان تو ماشاءاللہ سے وہ پاکستان کا بچہ ہے تو اس نے سیونٹی سیون کیٹیگری جو ورل گیمز ہوئے ہیں امریکہ میں اس میں جو ہے انہوں نے گولڈ میڈل جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت کی بہت زیادہ پراؤڈ کی بات ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ورل گیمز بہت ان کا سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے اور یہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ محنت کا نتیجہ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیکس ٹائم ہماری میری تو یہ ہے کہ جسے آسیم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور شازیت کو اس جگہ پہ انشاءاللہ ایشیا کے گولڈ میڈلس تو یہ لوگ ہیں ہی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہی ہے کہ ایفرٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جو ہے اس کا پورا آپ کو جو ہے نا اچیبمنٹس اس کی آپ کو ملتی ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ ایک آناؤنسمنٹ مجھے کٹی نہیں نہیں کانگریچولیشن اور اسی طرح ہم چاہیں گے لیکن مجھے ایک چیز آپ سے ساتھ کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا اب جائے پتہ یہ روک ون کر کے کہیں سے آتے ہیں چاہے نیشنل گیمو یا انٹرنیشنل گیمو جب وہ آتے ہیں تو صرف فیملی یا ان کے دوست احباب آتے ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں جیسے اس لیول تک جی ہلو اسلام علیکم میں ساتھ بات کرتی ہوں ہلو اسلام علیکم جی کون میرے ساتھ کہاں سے ساتھ اہمان کھان میں جنڈرک بات کر دیں ہوں مسئلہ سامنا ار ہوں مجھے سمجھ میں شزاقین کہوں سے ہیں Australian صدرہ کان کہوں سے جنڑک بات کر دیں ہوں آچھا 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 کیا ہے خیریت میرا بچے اپنے کاول کی شزاقی وہ میں لوٹ نہیں پنایا وہ اگر ہم لوٹ کے رجی ہے کرنا اگر کسی اپکر ساتھ اچھا ساد آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہیں ہم جوائن کرنا چاہیں بات کریں ہنچے ہلو اسلام علیکم کاری کی کیمرا ہے اسلام علیکم ساد یہاں پر دیکھوئی ہے یہ رکھوئی ہے والیکم سلام جی بولے بلکل میں نے آپ کی بات سونی اور آپ بلکل جوائن کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ ٹریننگ لے کے جو ہے وہ لڑکوں کی پٹائی بھی کر سکتی ہیں تو باقی یہ کہ نمبر آپ جو ہے وہ اپنا نوٹ کروا دیگا آپ کے کالی جو رہا جاند رہا ہے ہاں ہاں بلکل اب یہ سوال ہم آپ کو یہ ابھی ساتھ سے ڈائریک پوچھتے ہیں پھر یہ پورے لوکیشن ٹائمنگ بتائیں آپ کو وہ ساری چیزیں پھر میں آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ پروگرام دیکھئے تینکیو سو مچ پر کالنگ یہ اچھا ہوا چلیں ایک بچی نے سوال کر کے یہ ہمارے ایک سوال بنا دیا کہ اگر کوئی خواتین جوائن کرنا چاہے بچیاں جو جوائن کرنا چاہے وہ کیسے کر سکتی ہیں جوٹ cameras لہنٹشل جو نناسل کیا ہے ہاں ہے وہ سوال کلپس تو کافی ہیں شروعہ شروعہ ہ تو میں آپ کو کیا اس چیزیں جی gamine ہمارشل بلوکش ملتا ہے نشکلن 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 سے جو ہے نا وہ اس سائٹ پہ اور باغ سمن نازمباد کی سائٹ پہ وہاں پر جو ہے ابھی جو پروپرلی ہم ورکنگ کر رہے ہیں ہیں تو گلپس ہمارے اور بھی زیادہ تو یہ کانٹیک کر سکتی ہیں آپ کے ثروت جو ہے آپ کا فیس بک کیا ہے میرا اپنا فیس بک صاحب زادہ ساتھ خان صاحب زادہ ساتھ خان لیکن اگر آپ کا جو یہ گیم کا ہے کوئی اس کا کوئی جو میں سے آپ کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو وہ پھر جو ہے نا اوکے رات کو بارہ بجے پروگرام دیکھئے گا ریپیٹ شو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو ہے ویب سائٹ وغیرہ بتا دیں جی جی تو یہ آپ لوگ جو لوگ سپورٹس میں آنا چاہے ہم اگر کچھ بریج بن سکتے ہیں تو ضرور آپ جو ہے رابطہ کریں اور جائیں اچھے چھے فیلڈز میں جائیں سپورٹس میں جائیں اور فورٹین اگست ہے خوب انزوائے کریں مزے کریں اچھا جی یہ اچھا ہوا ہے انہوں نے ایک کال کر کے لڑکیوں کا بتا ہے یہ بتا ہے کہ جو خوباتین جو بچیاں آگے آنا چاہتی ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے پلیئر کی جب شادی ہوتی ہے اور ان کی بچے ہوتے ہیں بچے ہیں تو وہ اپنے گیم میں اپنے بچوں کو آگے لے کر جاتے ہیں ایسا آپ نے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسی فیلڈ میں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو ضرور بیٹی ہو یا بیٹا بیٹا ہو انشاءاللہ ضرور لے کر جائیں گے کیونکہ ابھی میرا ایک بتی جائے بانجا تو اس کو بھی انشاءاللہ اس فیلڈ میں لے کر آوں گا ابھی تو ایک سال کا ہو گیا جیسے ہی چلنے لگے گا انشاءاللہ اس کو وہاں کیلے کدے صرف وہاں کیا ہوا لگے اس کو کیونکہ وہ جہاں دیکھے گا تو اسی طرح بنے گا جس ماحول میں رہے گا اسی ماحول کی حساب سے وہ بڑا ہوگا اچھا شاہزب یہ تو آپ کی آہ ہلڈی ایکٹیوٹی کریے اس لکھ رکھیں اس کے لабہ کون سے شوق رکھیں ہیں کوئی سنگن کرنا آتی ہے کوکنن کرنا آتی ہے اس کے لیے کیا شوق ہے آسر ہے آسر کے باری بھی آئی گی آپ کی باری بھی آئی گی ابھی سنوں کی سب کچھ ہے коی شعر جی کچھ اور شوق رکھیں آپ نے کیا نہیں فیلال تو اسی میں ہے لیکن بس بس کبھی 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 ماریم کر کے لیے کیر کل لیتے ہیں کیل کے لیے کچھ گانا وغیرہ نہیں سناتے ِ بحیث gr loving آپ کی دارت مولی — شد میں ممند کرلاناں ٹی اللہ 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 ٹی اللہ اللہ تمام شوخ مرگیں مرگیں زیادہ پالتا ہے مجھے بھی شوق ہے اس لئے میں پوچھ رہی تھی مجھے پودوں کا بہت شوق ہے میں مصروف ہوتی ہوں تو دل کرتا ہے جیسے وہ مرگیں کی بچے رکھنے کا بڑا شوق ہے بڑے ہو جاتے پھر سمجھ نہیں آتے چھوٹے چھوٹے سمجھ آتے پیارے لگتے نا تو اسی لئے میں نے پوچھا کہ آپ کو مرگیں رکھنے کا یا مرگیں لڑانے کا نہیں نہیں رکھنے کا تو رکھتے کیوں ہیں مرگیں کیوں رکھتے ہیں بس شوق تھا مرگیں یہ پسندتے ہیں صرف آسیم کو حسانے کے لئے تو یہ اچھا ہے ذرا سا تھوڑا سا مصروفیات ایک الکسی ہو جاتی ہیں بندہ اپنے لئے بھی ایک ریفرشمنٹ کے لئے اور اچھا ہے مائنڈ ذرا چینج ہو جاتا ہے کچھ لوگ بلیاں بہت رکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سادھ ہماری ملک میں آپ نے دیکھو گا مجھے سولیٹیو سے بڑے افسوس سے کہنا یہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارے آنے والی جنریشن میں مجھے وہ سپارک بچوں میں وہ آگے بڑھنے کا خاص طور پر اسپورٹس میں آنے کا وہ پیشن نظر نہیں آرہا تو لیک اف پیشن کیا ہے سادھ سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں سادھ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آویڈنیس جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں زہرہ تر جو سوشل میڈیا ہو گیا تو وہ سارا ٹائم فضولیات جو ہے نا جتنا ایسا ویسٹ مٹیریل ہے اس میں زیادہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں کہ وہ دو بیس سکنڈ کی یا پندرہ سکنڈ کی کوئی بھی اُلٹی سُلٹی جو ہے تو مجھے تو حیرت ہو دی دیکھ کے کہ وہ اتنے لیکس ان کو ملکے سے جاتے ہیں تو اب جیسے کوئی ایسا پلیئر ہے مارشل آرٹس کا یا سپورٹس ریلیڈٹ جو پلیئر ہے ان کو اتنے لائکس ہی نہیں آتے کیونکہ لوگوں کے اندر جو ہے نا بولتے نا کہ ایویلنیس جو ہوتی ہے وہ زیادہ ٹریک کرتی ہے ایسی چیزوں کو جو اُلٹی سُلٹی چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسکول کی لیول پہ جو ہے وہ اچھے اچھے سکول وہ اب اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اچھے اچھے سپورٹس جو ہے وہ وہ انکلوٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب انہیں سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ہماری جو جنریشن کی بہتری ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹی میں ہے تو ویداؤڈ فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ اس لیول پہ پورپوم ہی نہیں کر پاتے ایک انٹیرویو مجھے حامد میر کا یاد آرہا ہے جو انکر ہیں جیوں کے تو وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے کام کرنے کی جو کالٹی ہے وہ اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ٹائکون ہو گئے جیسے ایلون مسک اور مارک زکر بک کلی میں نے ان کی ایک جو ہے وہ پوس پڑی کہ وہ مارشل آرٹس کے اندر جو ہے وہ ان ہو چکے ہیں اور ان دونوں نے اپنا ایک فائٹنگ کا جو ہے وہ کامپیٹیشن بھی اناؤنس کر دیا ہے ای ٹھنگ یہ اگرس میں جو ہے یہ میچ ہوگا اور اس نے پولا ہے کہ ہم لائیو جو ہے اس کو دکھائیں گے تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ فیزیکل ایکٹیوٹی کے بغیر جو ہے نا وہ آگے ہم سروائیو اب نہیں کر پائیں گے بلکل صحیح گیا کیونکہ ویکنسز بہت ہیں زمانے میں اب اس میں میں یہ چاہوں گی کہ میں مختصر اب سب سے ایک چھوٹا سا میسیج لیتی ہوں سیگمنٹ کا پروگرم سیگمنٹ یہاں پر انڈ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں ساتھ کے سکول میں ایک سپورٹس کا جو ہے خاص سبجیکٹ ہونا چاہیے جس سے بچوں میں دیکھیں وہی بات آوینیس کی کمی جب تک بچوں کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ بچہ آگے نہیں آئے گا تو ہمیں ان بڑے بڑے پلیئرز کی جنہوں نے نام پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے ان کا ایک ایک پورا پورا ایک ایک پیچ کا جو ہے شورٹ میں جہاں سے بچوں کو انیشیلی ایک پیشن انیشیلی گروم اپ ہو رہے ہو تو ان کو سمجھ آ رہے ہو تو وہ سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں چاہیے اس گیم کا یہ ہے اس گیم چاہیے وہ چھوٹی سی بک ہو لیکن سپورٹس کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے تاکہ بچے ہیلتھی ایکٹیوٹی اور فیزیکلی ایکٹیوٹی میں ایکٹیوٹی میں ایکٹیو ہو جائے سیگمنٹ یہاں پر آنڈ ہوئے ساتھ جاتے جاتے آپ بھی میسیج دیں شاہ زیب بھی اور آج سے بھی سب سے پہلے آپ اپنے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیے آنے والی جنریشن آنے والی جنریشن کو میں ان کے پیرنٹس کو میں میسیج دوں گا کہ ماشاء اللہ سے پڑے ایڈوانس لیول کے جو ہیں وہ آج کل پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پہلے تو یہ ہے کہ بڑو کی تھوڑا رسپیکٹ کرنا آپ سکھائیں اور اپنے بچوں کو ریلیجن جو ہمارا دین ہے اس کی طرف جو ہے وہ لے کے آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے انشاءاللہ سارے معاملات جو ہیں وہ خودی سولف ہو جائیں گے اور آنسٹی سے جو ہے وہ اپنا سارا کام کریں تو یہ تو میرا آج کا میسیج ہے بہت زیب بہت اچھا شاہ زیب باپ بزارہ کیمرہ یہ رہا آپ کا آپ اپنی جنریشن کو آنے والی کیا میسیج دینا چاہیے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے جیسے ساد بھائی نے کہا کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرے تو انشاءاللہ جب آپ کی اولادیں بڑی ہوں گی تو وہ آپ کی کریں گی کیونکہ آج کل ایسے ماہولے کی لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں ان کے ساتھ ہس کے یا مسکرا کے نہیں مل پا رہے ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ پوری رات پورے دن یا سوتے رہتے ہیں یا باہر گھومتے رہتے ہیں تو اگر ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے استادوں کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ اپنے اولادوں سے عزت پائیں گے بے شک شاہزیب کو بہت پیارا میسی جاسم آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی ہانی والی جنویشن کو میرا یہ میسیج ہے کیونکہ ہم تو صرف ماں باپ کو بھی اسی اپنے بچوں پہ وہ رکھنا چاہیے نظر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اصل میں یہ نا کہ بچے آجاتے ہیں یا اببو ہوتے ہوں وہ صبح چلے جاتے ہیں آفیس پہ تو بچہ سارا دن میں سے ہی گمتا رہتا ہے یا ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے یا نہیں اصل میں ہم لوگ اس چیز کو کور نہیں کرتے اگر اس چیز کو کور کریں گے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کبھی بھی غلط رستے پہ نہیں جائے گا یہ میرا میسیج بہت عجید یا نہیں کہ پیرنٹس کو بھی لک آفٹر کرنا بہت ضروری اس کے ایکٹیوٹی پہ کیونکہ جو بچوں کی بھی جیل بھری ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ بچوں کو صحیح طرح لک آفٹر نہیں کیا جاتا دارس اگر گوڈ میسیج آسیم نے بہت پیارا میسیج دیا تینکیو سو مچ مچ آل اف یو ساتھ آپ کا سادولہ صاحب این اشازے باپ کا این آسیم آپ کا یہاں لیں گے نازی چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ مجھ سبی کے ساتھ